اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد دلشاد سی سی این اے کی ہماری ٹریننگ جاری ہے ہم بات کر رہے ہیں راوٹر کے اوپر کہ راوٹر کیا ہوتا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ راوٹر کے اوپر جو ایسا سائی ڈی نیم ہم دیتے ہیں اور وائفائی کا پاسپر لگاتے ہیں وہ کیسے لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے جانا تھا کہ ایک نیٹ ورک میں رہتے ہوئے اگر ہم نے دوسرے لوگوں کو دوسرے یوزر کو دینا ہو تو کس طرح دیتے ہیں سویچ کا استعمال بتایا تھا کہ راوٹر کو ایسا سویچ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اب اس ویڈیو میں میں انٹرنیٹ کی پورٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ انٹرنیٹ کی پورٹ کہاں یوز ہوتی ہے یہ جو ہمارے راوٹر ہوتے ہیں موڈین جو ہمیں آئی ایس پی کمپنی دیتی ہیں یا ہم جو لوکل پرچیز کرتے ہیں ٹی پی لنک بغیرہ کے مختلف کمپنیوں کے ہوتے ہیں اس میں یہ چار کیبلز ہوتی ہیں جو ہم ایس ایس سویچ کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی ڈیوائز کو ایک نیٹ ورک میں لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ راوٹر کی جب فرس ٹام ہم کانفیگریشن کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم اسی سے کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں بعض راوٹر میں یہ ایک پورٹ ہوتی ہے اور بعض میں دو ہوتی ہیں یہ پورٹ ہوتی ہیں جو آئی ایس پی کمپنی ہمیں انٹرنیٹ پر وائیڈ کر رہی ہوتی ہے اس کی کیبل یہاں لگتی ہے یہ فور پین کیبلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو ٹیلی فون میں ہم یوز کرتے ہیں ہم روٹین میں یہ وہ کیبلز ہوتی ہیں اور ایک پورٹ یہ بلو کلر کی الگ سے ہوتی ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف پیکٹ ریسر پہ ہم سوچ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے سوچ لینے کے بعد کیا کرتے ہیں میں ایک اور آج سوچ ہم تین لے لیتے ہیں الگ الگ ٹھیک ہے اور تین ہی ہم پی سی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب کرنا کیا ہے ہم نے اسے کراس آور کیبل سے کنیکٹ کرنا ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہنا جب سوچ ٹو سوچ اور موڈیم ٹو موڈیم یا سوری راوٹر ٹو راوٹر جس وقت ہم وہ کرتے ہیں تو ہم تو یہ سٹیٹ ٹھو وائر لیتے ہیں یہ کراس آور وائر لیتے ہیں اس کا بھی طریقہ ہے جس وقت ہم نے اس ان راوٹرز کو از اے سوچ یوز کرنا ہے تو ہم کراس آور وائر لیں گے بٹ جس وقت ہم اسے از اینٹرنیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں مطلب ایک الگ نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں ان کو الگ الگ نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں راوٹرز کا جو ہم آگے لگا رہے ہیں نیٹ ہم ایک ہی راوٹرز لے رہے ہیں مطلب ایک اور میں سوچ لیتا ہوں یہ موڈیم ہے یہ اسے دے رہا ہے اور اس کے بعد یہ ایک الگ نیٹ ورک بنا رہا ہے کچھ ایک بیلڈنگ چھوڑ کے یا دو بیلڈنگ چھوڑ کے ہم نے اسے دینا ہے یہ بیلڈنگ اس بیلڈنگ میں ایک الگ نیٹ ورک بنے گا اور اسی کنیکشن کے تھوڑ ایک اور ہم بیلڈنگ ہے دو بیلڈنگیں چھوڑ کے تو یہ ایک الگ نیٹ ورک بنائے گا اس کا طریقہ کار کیا ہے انہیں مختلف ان کے گیٹ وے ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں گیٹ وے جو آئی پیز ہوتے ہیں ان کے کیسے چینج کرتے ہیں اس کے پر آج ہم بات کریں گے ہم لے لیں گے سٹریٹ دھو وائٹ اور کنیکٹ کریں گے کیا کہیں گے اس راؤٹر کو کہیں گے کہ آپ کا ایک کسٹمر ہے جو آپ سے انٹرنیٹ لینا چاہتا ہے تو آپ اسے انٹرنیٹ پروائیڈ کریں تو یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میری ایتھرنیٹ کی کیبل سے لگائیں اور یہ راؤٹر جو ہے اسے کہے گا کہ آپ جس کلائنٹ سے انٹرنیٹ لے رہے ہیں تو اس کی یہ انٹرنیٹ والی پورٹ میں ہم لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوسری وائر لیں گے اس کی ایتھرنیٹ کی پورٹ سے اور اس کی انٹرنیٹ کی پورٹ سے ہم اسے کنیکٹ کر دیں گے فاسٹ فارورڈنگ کر دیں گے یہ آپ اس میں کنیکٹ ہو گئے اچھا اب ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ ہم کیسے ان کا گیٹوے چینج کرتے ہیں پہلے تو میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ گیٹوے ہم ان کا کیسے چینج کر سکتے ہیں جب ہم ایک راؤٹر پر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا راؤٹر ہے اور اس کا بھی گیٹوے سیم ہے جب نئے راؤٹر ہم لیتے ہیں تو گیٹوے آپ کو پتا ہے کہ نا سیم ہی ہوتے ہیں ایک کمپنی کی ہوں گے تو سیم ہی ہوں گے یہ کی مارڈل ہوگا تو ان کو گیٹوے چینج کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نا ایک طریقہ تو یہ ہی ہے کہ نا آپ جی یو آئی موڈ پہ آئیں اس میں لیکن ریل انوارمنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ نا آپ نے براؤزر میں جانا ہوتا ہے براؤزر میں جا کے گیٹوے کے اوپر اور آگے جس طرح چینج کرتے ہیں میں برحال یہاں سے بتا ہوں ڈریکٹ بتاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نا اس کا کیا ہے آئی پی اڈریس جو گیٹوے ہے جس سے ہم جس سے ہم اس راؤٹر تک اکسیس حاصل کرتے ہیں وہ یہی آپ کو پتا ہے اچھا پہلے راؤٹر کا ہم چینج نہیں کریں گے ویسے کب ایسے رہنے دیں گے ٹھیک ہے دوسرے راؤٹر پہ آئیں گے دوسرے راؤٹر پہ آنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ زیرو ہے اسے ڈاٹ ون کر دیں گے ٹھیک ہے اور نیچے آئیں گے اسے سیو کر دیں گے ٹھیک ہے ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو آئی پی کو چیک کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اگر یہ تین اس پہ لگی ہوئی اس میں جڑی ہوئی جتنی بھی ڈیوائسز ہوں گی اگر یہ تین وقتا جو ہیں یہ سیم ہوں گے ٹھیک ہے ایک ہی طرح کے ہوں گے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نیٹ ورک کا حصہ ہے اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چینج ہوگا تو نیٹ ورک چینج ہو جائے گا سمجھ آئی بات کی ٹھیک ہے اچھا اسے ہم سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد اگلے پہ جاتے ہیں اگلے پہ جانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں اسے بھی ہم اسے کیا کرتے ہیں اسے ہم دو دے دیتے ہیں اور دو دینے کے بعد اسے بھی ہم سیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے مطلب اب میں اسے دوبارہ چیک کرتے ہیں یہ کیا ہے اس کا دو آگیا ہے ادھر یہ کہاں سے آئی پی بانٹنا شروع کر رہا ہے دو سے ٹھیک ہے ہنڈر سے آگے شروع کرے گا اور یہ دو اس نے چینج کر دیا اس کا ٹھیک ہے اسی طرح یہ اس کے اوپر آئیں اس کے اوپر آ کر اگر چیک کریں تو یہ ڈاٹ ون سے اور آگے ہنڈر سے شروع کرے گا بانٹنا آئی پی اور یہ ڈاٹ زیرو آگے ہنڈر سے بانٹنا شروع کرے گا یہ تینوں ہنڈر سے بانٹنا شروع کریں گے لیکن جو تیسرا اکٹا ہے وہ چینج ہے ان کا اچھا ایک اور بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہ تین جو ہیں انہیں ہم چینج کر سکتے ہیں ان تینوں میں کچھ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں تو آئی پی ہماری الگ ہی ہوگی گیٹوے الگ بن جائے گا مطلب ایک مثال دیتا ہوں کہ میں اس سے زیرو کر دیتا ہوں اور اسے ہم ہنڈرٹ کر دیتے ہیں اور اس سے ہم ٹین کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا تینوں اگر ہم چینج کر رہے ہیں تو تینوں میں چینج کرنے کے بعد ہمیں یہ بھی ڈین ایس بھی چینج کرنا پڑے گا اس کے لیے کیا کریں گے ٹین آگے جائیں گے ہنڈرٹ کریں گے یہ زیرو اور یہ واہ ٹھیک ہے اسے ہم سیو کر دیں گے اب اس کا اگر ہم آ کے چیک کریں گے تو اس کا کیا ہو جائے گا ٹین ہنڈرٹ ڈاٹ ڈاٹ ہنڈرٹ سے یہ بانڈنا شروع کرے گا اب کیا کریں گے ہم کراسٹرو وائٹ سے ہم اسے کنیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اور سوری اور یہ اسے بھی ہم کنیکٹ کر دیں گے کسی بھی کیبل سے کر دیں گے فاسٹ فاروڈنگ کر دیں گے یہ آپ سے مکنیکٹ کر دیں گے اب یہ کیا ہوا اب یہ ہو گیا کہ یہ راوٹر یہ راوٹر جو ہے یہ اس موڈیم سے اس راوٹر سے کنیکشن لے رہا ہے ٹھیک ہے یا ڈریکٹ آئی ایس پی اسے کنیکشن دے رہی ہے آگے یہ ایک الگ بلڈنگ میں اپنا مطلب نیٹ ورک بنا سکتا ہے جتنی بھی ڈیوائسیں اس کے ساتھ کنیکٹ کریں اس کا الگ نیٹ ورک ہوگا اس کا الگ نیٹ ورک ہوگا جتنی بھی اس کے ساتھ ڈیوائسیں کنیکٹ کرتے چلے جائیں گے یہ یہ یہاں سے جو جتنے بھی راوٹر جتنے بھی ڈیوائسیں ان میں کنیکٹ ہوتی چلی جائیں گی وہ یہاں سے اس راوٹر پہ اس راوٹر سے اس راوٹر پہ اور آگے آئی ایس پی کمپری مطلب آگے یہ ورک کریں گی لیکن یہ آپس میں ورک نہیں کریں گی آپس میں یہ کمنیوکیٹ نہیں کر سکتی ٹیک ہو گیا یہ الگ الگ نیٹ ورک ہیں الگ الگ نیٹ ورک کا حصہ ہیں اچھا مطلب ایک مثال میں دیتا ہوں میں اور وہ کرتا ہوں کہ ایک اور راوٹر میں لیتا ہوں یہ راوٹر لیا ہم نے اور یہ ایک اور چلیں اس کے بارے میں میں مزید اور اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی میں اسی کے پر بات جاری رکھتا ہوں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے پر بات کروں گا کہ ایک نیٹ ورک میں رہتے ہوئے کیا طریقہ کار ہوتا ہے انہیں پہچانے کا اور الگ الگ نیٹ ورک کا اچھا اب یہ ہے کہ ہم اس نیٹ ورک کمپیوٹر پر آتے ہیں اور آ کے اسے کہتے ہیں کہ اس نے بانٹنا شروع کی کہاں سے 192.168.0.101 اور اس کا گیٹ وے بھی اس نے بتا دیئے کہ یہ اس کا گیٹ وے ہے اس کے بعد کیا ہوا اب یہ کلائنٹ ہے اور یہ کسٹمر ہے اس راوٹر کو آئی پی اس راوٹر نے دی اب ہم اس کے پر آتے ہیں اس کے پر آنے کے بعد اسے کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ اس نے کہاں سے بانٹنا کی شروع کی 192.168.1.100 اس کی آئی پی الگ اس کا گیٹ وے الگ ٹھیک ہو گیا یہ یہاں سے بانٹنا شروع کرے گا اور یہ ڈین ایس سرور جو ہم نے وہ نیچے دیا تھا وہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم تیسرے پر چلے جاتے ہیں اور تیسرے پر جانے کے بعد پھر اسی طرح کرتے ہیں ڈین ایس سی پی تو اس نے بھی بانٹنا شروع کر دی کہاں سے بانٹنا شروع کی یہ دیکھیں اس کا آئی پی چینج ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کا گیٹ وے بھی آپ کو بتا دیا اس نے ٹھیک ہے اور آگے ڈین ایس سرور یہ بھی اس نے بتا دیا کہ نہ یہ ہے اس کا اوکے ہو گیا یہ الگ الگ نیٹ ورک ہو گئے آپ کو پتا چل گیا اب ہم جتنی بھی مطلب اس نیٹ ورک میں جتنی بھی ڈیوائسیں اٹیچ کرتے چلے جائیں گے تو یہ آئی پی یہاں سے بانٹنا بانٹا چلا جائے گا مطلب ایک مثال دیتا ہوں میں یہاں سے ایک اور کمپیوٹر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور کمپیوٹر لینے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اسے کنیکٹ کرتا ہوں کروس سٹیر تھرو وائر سے اور کنیکٹ کرنے کے بعد یہ دی فاس فاروڈنگ کر دیتا ہوں اور اس کے پر جاتا ہوں اسے کہتا ہوں کہاں سے بانٹنا نہیں کی پہلے کی ہنڈرٹ دی اس نے آئی پی دوسرے کی ہنڈرٹ زیرو ون دے دی ٹھیک ہو گیا اب آگے اگر تیسری ڈیوائس لگاتا ہوں تو پھر یہ دو تین چار اس طرح یہ بانٹا چلے جائے گا اور اس نیٹ ورک میں بنتے چلے جائیں گے اس کے یوزر ٹھیک ہے لیکن ان نیٹ ورک کے ساتھ یہ کمیوکیٹ ان پیسیز کے ساتھ ان یوزر کے ساتھ یہ کمیوکیٹ نہیں کر پائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اس بات کا آپ کو پتا چل گیا کہ ہم گیٹ وے کیسے چینج کر سکتے ہیں کسی بھی راوٹر کا مطلب اگر ہماری تین چار راوٹر ایک ہی جگہ لگے ہوئے ہیں ہم مختلف سائٹس پہ مختلف جگہ پہ اپنا مطلب نیٹ ورک بنا رہے ہیں انٹرنیٹ پروائیڈر ہیں تو ہم دے رہے ہیں تو ہمیں اگر ہمارے راوٹروں کے گیٹ وے ایک ہی ہوں گے تو ہم کنفیوجن کا شکار رہیں گے کہ کون سی ڈیوائز کون سی راوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے اور کون سا راوٹر اسے وہ دے رہا ہے تو ان کا آسان سال یہ ہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے ایک نیٹ ورک کے اندر مختلف قسم کے راوٹر لگے ہوئے ہوں تو اور ان پہ الگ الگ یوزر ہوں تو ہمیں ان کے گیٹ وے چینج کر دینے چاہیے اور گیٹ وے چینج کرنے سے کیا ہو گیا تک کہ پہچان ہمیں الگ الگ ان کی ملے گی ٹیک ہو گیا اچھا ویڈیو بڑی لمبی ہو رہی ہے اگلے انشاءاللہ ویڈیو میں ملتے ہیں ابھی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ